بسم اللہ الرحمن الرحیم فقیر اللہ کے ساتھ اور مخلوق سے الیدگی میں خوشی محسوس کرتا ہے راہ حق میں بلند مرتبہ حق کی تعظیم سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ فقیر ساتوں طبقات کا آمین ہوتا ہے بڑوں کی شار میں گستاہی کرنے والا آتش حق کی چنگاری سے جل کر راک ہو سکتا ہے اس لئے کسی کامل کے تابع ہو جاؤ کیونکہ اس میں آمان ہے خود پرستی تکبر کا باعث ہوتی ہے اور سرکشی بری آتشن کی وجہ سے ہوتی ہے نیک لوگوں کے لئے اللہ عز و جل نے نجس کو پاک کر دیا ہے اور شیہ کامل ایک لا محدود کیمیا ہے شیہ کامل سے حسد کرنے والے سے رحمت کا پانی روک لیا جاتا ہے اور سورج کی شواؤں کی مانت شیہ کامل کا نور بھی نجاست گوارہ نہیں کرتا مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فقیر اللہ عز و جل کے قرب میں راحت محسوس کرتا ہے اور مخلوق سے علیتگی میں خوشی محسوس کرتا ہے اگر تم بلند مراتب کے خواہش من ہو تو پھر کسی کی صحبت اختیار کر لو کہ شیہ کامل کی صحبت کی بدولت تم راحت تصوف کے اس پرخطر راستوں میں چل سکتے ہو شیہ کامل کی رہنمائی اور اس کی نظر کرم کی بدولت ہی تمہارا بیڑا پار لگ سکتا ہے بس تمہیں چاہیے کہ شیہ کامل کے دست حق پر بیعت کرو اور ہما وقت ان کی خدمت کر کے وحدت حق سے ہم کنار ہو جاؤ